اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہو یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ٹھیک ہوگی؟ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ہمارا روزہ بینہ سہری کا ہے ٹھیک ہے میرے میاں صاحب بینہ روزہ بینہ سہری کا ہے اور روزہ یہ ہے کہ عام دنوں میں مجھے بہت زیادہ روزہ لگتے لیکن اس دفعہ جو بینہ سہری کا روزہ رکھا وہ بلکل نہیں لگا اچھے چلیں اب یہ ہو گئی میری داستان تھوڑی سی ابھی میں کچن میں ہوں ویڈیو کوئی نہیں دے رہی ہوں بس ویڈیو بنا لیتی ہوں ویڈیو کوکنگ کے حوالے سے گیس ختم ہو گیا ہے اور گیس کا ساری دنیا میں رولا ہے ٹھیک ہے بڑا ہو چھوٹا ہو سب یوٹیوبر رو رہے ہیں فائٹ کر رہے ہیں اور لیکچر دے رہے ہیں اور ان پر لیکچر دینا تو بکار ہے اور ہمارے ساتھ تو یہ صورتحال اور یہ یہ غم یہ کہانی تو بہت سالوں کی یہ جناب آج کی نہیں ہے تو آستی نے شاستی نے چڑھا لیے اور پنک پنک میں نے آج سوٹ پہنا ہوا ہے یہ میرے دو سال پرانا سوٹ ہے اور یہ میں بہت شوق سے پہنتی کیونکہ پنک پنک ہے نا تو مجھے اچھا لگتا ہے بی 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 گرل بننا تو چلو میں آج آپ لوگ رہے ہیں ایک ریسیپی دیتی ہوں بلیک چنوں کی بلیک چنیں بوائل کی ہمیں وہ تو شکر ہے پہلے روزے کو انہیں سلینڈر فل کروا دیا تھا ہمیں پتہ تھا کیونکہ ہم تو دو سال سے یہی سب کچھ فائٹ کر رہے ہیں یہی سب کچھ فائٹ کر رہے ہیں ہاتھ تو دکھایا نہیں ایکشن مارتے ہوئے لہٰذا ہم نے تو اپنا سسٹم کیا ہوا تھا میہ صاحب نے کہا تھا کہ میں تمہیں بہتر بات کے چھولے کھلاتا ہوں تو تمہیں ویسے ہی بناتے ہیں تو پھر انہوں نے مجھے لا کے دیئے تو پھر میں نے وہ کائن اور پھر میں نے تجزہ گیا کہ اس طریقے سے بناboxیں اور اس طرح کو خوش کرنا ہے در انہوں نے افتر جاسب پھر میں نے چھولے کھالے چھولے ہوں کس معنی کھولی بزیاء میں نے چھولے میں اور چکروں لگریہ میں ساتھ بناتا ہوں ریسپی دیتی ہو اور میں نے جو ہے نا وہ وہ کچن بھی میں نے ایک ریڈی کر لیا ہے دیکھو اتنا پیارا سا میرا جھولا اور اس کے پاس یہ کچھ اس طریقے سے میں نے انتظام کیا ہوئے ابھی میں لائٹ آن کرتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ لائٹ آن ہوگی تو روشنی ہوگی روشنی ہوگی تو ہماری ویڈیو بنے گی ویڈیو بنے گی تو پھر وہ اچھا اچھا سب کچھ آئے گا اور میرے بال کھلے ہوئے اور نقاب جو ہے نا میرے فسل رہا ہے یہاں سے یوں یوں ہو رہا ہے اچھا چلیں ابھی میں کیمرہ سیٹ کرتی ہوں اور پھر اپنی رویڈی کرتے ہیں تو میں بتایتی ہی دیکھو اتنا اچھا سب جھولا ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ تو یہ سب کے ساتھ ہی چل رہا ہے جناب کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں حکمرانوں کو کیا بدبات ہیں بچارے پہلے سی اتنی بدباؤں میں شکار ہیں کون سا زندگی کے ہم سے بھی تو زیادہ برے حالات ان کے ہے نا کون سا خوش ہیں وہ اپنے لائف میں بچارے کتے والی تن کی لائف ہے ہمارے معاشرے میں سب سے برا جانور سور کو نہیں کہا جاتا ہے کتے کو کھا جاتا ہے اچھا جی روزے میں کچھ ہلنا سیدھا نہ بول دیں تو جی آئیے اب ہم لوگ نے کیمرہ سیٹ کر دیا تو میرا چہرہ چلے گیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں پر اب آپ لوگ کو اتنا پارٹ دیکھنا ہوگا اور میں اپنی شروع کرتی ہوں کوکنگ ٹھیک ہے اور سامان لے کے آتی ہوں جی جناب تو یہ میں لے کے آگئی ہوں آدھر سامان یہ آئیل ڈال کے ہی لائیں تاکہ تھوڑ سی بچارت ہو جائے راؤں کی یہ بوائل والے چھولے ہیں کالے چھولے اور یہ میں نے آئیل بھی ڈال دیا لائٹر بلائی نہیں جی ایسے ہی ہو رہا تھا ایک چیز لے رہی تھی تو دوسری بھول رہی تھی دوسری لے رہی تھی تو پہلی بھول رہی تھی سب کچھ سامان رکھ دیا تو لائٹر ہی کو بھول گئی اب لائٹر نہیں ہوگا تو چولہ کیسے جلے گا تو بس اٹھک بیٹھک لگی اسی لئے میں نے چیئر رکھی ہوئی ہے کیونکہ زمین پر بیٹھ کر اور پھر بنا کے اور پھر اٹھنا وہ بہت مشکل کام ہے یہ چیئر پر بیٹھ کے اٹھنا یہ اتنا مجھے مشکل لگتا ہے تو خیر اس طریقے سے میں نے اپنی ریسپی سٹارٹ کر دی ہے پارٹ ون جو تھا وہ کچن میں تھا چولے کے اوپر پارٹ ٹو یعنی سیکنڈ ڈش میری بن رہی ہے وہ یہاں پر بن رہی ہے اور یہ ریسپی بس کچھ خاص نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں بنا رہی ہوں پہلے پہلے میں بنایا کرتی تیسی طریقے سے تو آج پھر میں بنا رہی ہوں میاں صاحب کی فرمائش پر یہ میں نے آئل لیا تھا آئل میں ادرک لحسن کو پہلے میں نے فرائے کیا اس کے بعد میں نے لال پیسی بھی مرز بھونا زیرہ اور یہ نمک وغیرہ کر کے نہ تو پھر آلو ڈال دیئے تاکہ اچھے سے فرائے ہو جائیں اور پھر ساتھ ہی املی بھی میں نے آپ کو دکھائی املی بھی میں نے ڈالیئے ٹھیک ہے آپ نے غور کیا ہوگا اس کے بعد یہ سارے فرائے کرنے کے بعد چھولے کر کے اس کو بھی اچھے سے فرائے کر کے اور یہ اس طریقے سے اور پھر یہ سارا جو میں نے مٹیریل کاٹا وہ تھا نا ٹیماتر ہری میرچ ٹیماتر ہری میرچ پیاز اس کو بھی میں نے دم پر رکھ کے فلیم بن کر دیا تھا اور میرے کوکلی سے چنہ چنہ چاٹ جہے فرائے والی یہ میری ریڈی ہو گئی تھی اور اسی طریقے سے میرے میاں جی نے مجھے کھلائی تھی یقین مانے جب ہی میں نے بنا کے اپنے میاں کو کھانے کے لیے پیش کیا مجھے ڈڑ لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کریں گے لیکن انہوں نے بہت زیادہ پسند کی اور وہ سارا باؤل خود ہی کھا گیا یعنی میرے پاس بھی کچھ تھا زیادہ تک تھا کھانے کا تو پھر میں نے نہیں کھایا نا وہ اس کی باری نہیں آئی کیونکہ بریانی بھی تھی نا تو بس یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی ایسے فرائی کر کے کھاؤ بہت مزا آئے گا اور یہ ہلدی ہیں کافی ہلدی فور ہے یہ آپ کھانا چاہیے سب کو کھانا چاہیے تو یہ ابھی تو میرے میاں جی نے کھا لیے تھے الحمدللہ اللہ ان کو حضم کر دے انہوں نے کھا لیا تھا اور انہوں نے پسند بھی بہت کیا تو یہ میری ریسیپی تھی جو کہ آپ نے دیکھ لی ہے اور بس لائک کرو میرے چانل کو سبسکرائب کرو اسی طریقے سے میں الٹی سیدھی ڈشیں جو بھی بناوں گی آپ لنگ ساتھ شیئر کروں گی جی تو یہ میری چھولے کی ریسیپی تھی امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے لگی ہوگی تو لائک بھی کرنا کومنٹ بھی کرنا کومنٹ بھی کرنا ٹھیک ہے اور اپنا خیال رکھنا آپ کو دوسری ریسیپی لے کے آؤں گی چھوٹی سے اٹھ جھٹ پر اللہ افیس پی آمان اللہ موسیقی